دوستو آخر بگ بو سیونٹین کے گھر میں آتے ہی سنی لیونی نے اب ایسے کس کنٹیشن کو دیکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ میرے فیورٹ کنٹیشن ہو تو آپ سب بھی اس کنٹیشن کا نام سن کر حیران ہو جائیں گے یونکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ نہ تو یہ انکیتہ لکھنڈے ہے اور نہ ہی احشور شرما لیکن دوستو آخر کون ہے یہ کنٹیشن جسے دیکھ کر سنی لیونی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی اس گھر میں سب سے اچھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہے لیٹر شور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو آخر آپ کو بتا دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ہفتے ویکنڈ کا وار والے ہفتے کے اپیسوڈ میں ایک گیسٹ نہیں بلکہ بہت سارے گیسٹ آنے والے ہیں پھر چاہے وہ انکیتہ لکھنے کی ماں ہوں یا پھر آئی پیس آفیسر یا پھر وکی جین کی ماں یا پھر سنی لیونی لیکن آپ کو بتا دیں گے جیسے ویکنڈ کا وار والے ہفتے کے اپیسوڈ میں سنی لیونی گھر کے اندر آئیں تو انہوں نے سب ہی کنڈیشن کے سامنے ایک کنڈیشن کو لے کر یہ کہا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی آپ ہوں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سنی لیونی نے ایک کنڈیشن کو دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے آپ بلکل میری طرح ہی لگتی ہو یہاں دوستو آپ نے بلکل سیزنا اور آپ کو بتا دیں کہ یہ سب کہتے ہوئے سنی لیونی نے یہ کہا کہ اس کنڈیشن کا نام ہے ایشا مالویاں یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے کو نہیں ایشتر شرما کو نہیں بڑکہ سنی لیونی نے یہ کہا کہ جب میں گھر میں اس گھر میں اندر تھی یعنی جب میں بگ بوس کی ایکس کنڈیشن تھی تب میں اس گھر میں تھی تو میں بلکل آپ ہی کی طرح تھی جب گھر کے باہر گئی تھی تب بھی میری لائف میں اسی طرح سے اتار چڑھاو آ رہے تھے جس طرح سے آپ کی لائف میں آ رہے ہیں اس لیے مجھے آپ کو دیکھ کر اپنی یاد آ جاتی ہے اپنے اس گھر کی آ جاتی ہے جب میں اس گھر میں آئی ہوئی تھی سنی لیونی نے تو سب ہی کنٹیشن میں سے ایشا مالیہ کو جنا ہے تو آپ کس سے اپنا فیروڈ کنٹیشن مانتے ہیں کون ہے وہ کیا نام ہے اس کا آپ میں ریکمان ڈاکسوں کو لکھیں اور بگ بول سیونٹیز سے جوڑی ہر لیٹر شور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں